دار کی مہربانی اور ڈالر مہنگا ہو گیا اور اس کی وجہ سے صرف تیرہ مہینوں میں ملکی کرزوں میں سولہ ہزار عرب کا اضافہ ہو گیا آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز کہتی تھی کہ جب پٹول مہنگا ہو تو سمجھو وزیر آزم چور ہے پی ٹی آئی دور میں چینی چھاسی روپے تھی اور پیڈی ایم میں ایک سو چالیس سے ایک سو پچپن پر چھوڑ کر نکل گئی میں ہوں ڈاکٹر حسین جعوید اور آپ دیکھ رہے میرے ڈیجٹل چینل پی ٹی آئی بمقابلہ پی ٹی ایم شہباز سرکار عوام کو کس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک معاظنہ ایک کی پی ٹی ایم تو یہ نعرہ لگا کر آئی تھی کہ وہ عوام کو ریلیف دے لیکن اس نے عوام سے ایسا بدلہ لیا کہ عوام کی مہنگائی سے چیخیں نکل گئیں ہم بس آپ کو ایک چھوٹا سا معاظنہ دکھاتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی حکومت چھوڑ کر گئی تو مہنگائی کہاں تھی اور آپ پی ٹی ایم مہنگائی کو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو جاتے دن ڈالر ون ایٹی فور روپے کا تھا اور پی ٹی ایم آئی تو پہلے مفتا اور پھر اسحاب دار کو جو ڈالر سپیشل لے کر آئے تھے نیچے لانے کے لیے بلایا گیا اور آپ ون ایٹی فور والا ڈالر جو ہے وہ پی ٹی ایم ٹو ایٹی سیمن یعنی انٹر بینک ریٹ بتا رہا ہوں اوپن نہیں جو کہ دوست تین سو تیرہ ہی کا ملتا ہے پر چھوڑ کر نکل گئی دار کی مہربانی اور ڈالر مہنگا ہو گیا اور اس کی وجہ سے صرف تیرہ مہینوں میں ملکی کرزوں میں سولہ ہزار عرب کا اضافہ ہو گیا بیرونی کرزے اٹھاون ہزار نو سو باست کی حد کو چھوٹ چکا اور یہ مئی کے اداد و شمار پی ٹی ای نے حکومت چھوڑی تو پیٹرول ایک سو پچاس روپے لیٹر تھا آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز کہتی تھی کہ جب پیٹرول مہنگا ہو تو سمجھو وزیراعظم چور ہے ہمیں بتا ہے کہ وہ چور ہے آپ نے بتا دیا آپ کی مہربانی کے وزیراعظم چور ہے مہنگائی خضم کرنے کے لیے آنے والی پی ٹی ایم پیٹرول ٹو سیمٹی تھری پر چھوڑ کر جا رہی ہے یعنی وان ٹونٹی تھری روپے کا اضافہ ایک سو تیس روپے کا اضافہ اور ڈیزل جو پی ٹی ای دور میں وان فورٹی فور روپے لیٹر تھا پی ٹی ایم ٹو سیمٹی فور پر پہنچا کر جا رہے تقریباً ایک سو تیس روپے کا اضافہ شہباز سرکار کے دور میں شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی بنیادی اشیاں بھی لکجری بنا دی گئی اور پی ٹی ای چھوڑ کر گئی تو بجڈی کے سو یونٹ کی قیمت نو روپے پچاس پیسے تھی دو سو سے تین سو تک کا یونٹ بارہ روپے باسٹ پیسے کا تھا اور سات سو سے اوپر بھی یونٹ بائیس روپے بائیس پیسے کا تھا شہباز سرکار سو یونٹ سولہ روپے فورٹی ایٹ پیسے اور دو سو سے تین سو یونٹ ستائیس روپے چودہ پیسے اور سات سو سے اوپر تقریباً فورٹی ٹو روپے بہتر پیسے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں کھانے پینے کی اشیا یوٹلیٹیز اور ٹرانسپورٹ کی قیمتوں میں بڑے پیمانے میں اضافے کی وجہ سے زندگی گزارنے کی لادر تقریباً دگنی اور کسی کے لیے تین گناہ ہو چکی ہے پی ٹی آئی نے چھوڑا تو گھی 460 460 روپے فی کلو تھا اور نون لیگ والے بینر لے کر کھڑے ہوتے تھے کہ آپ پی ٹی ایم گھی 600 روپے کلو چھوڑ کر جا رہی ہے گھی کا بہران تو آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے چھوڑا تو چکن 280 روپے تھا پی ٹی ایم 460 پر چھوڑ کر جا رہی ہے یہ پی ٹی ایم یاد رکھے یہ نواز شریف یاد رکھے یہ زرداری سب یاد رکھیں کہ وہ چکن جو ہے وہ جو 280 والا تھا 460 روپے پر چھوڑ کر یعنی ہر دور پچھلے دور سے آپ معزنے میں یاد رکھئے گا بہرحال پی ٹی ایم کے دور میں 700 روپے اور 700 تک جو بھی برائلر بکتا رہا پی ٹی ایم دور میں چینی 86 روپے تھی اور پی ٹی ایم 14 سے 155 پر چھوڑ کر نکل گئی پی ٹی ایم نے حکومت چھوڑی تو پیاس 400 روپے تھا اور اب 60 روپے ہے جنوری 2023 میں 29 سے 300 روپے تک بھی پیاس بکتا رہا پی ٹی ایم نے حکومت چھوڑی تو 58 روپے فی کلو تھا پی ٹی ایم 150 پر چھوڑ کر جا رہی ہے 20 کلو آٹے کا تھیلہ 1400 کا تھا پی ٹی ایم تین ہزار چھوڑ کر جا رہی ہے روٹی 10 روپے کی تھی 20 سے 25 روپے کی ہو گئی نان 15 روپے کا تھا 30 روپے کا ہو گیا یعنی سیدھا 85 فیصد اضافہ یہ کوئی چار پانچ سال کا فرق نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ صرف ایک سال چند مہینوں کی بات بتا رہا ہوں کہ اتنے میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا یعنی سیدھا 85 فیصد اضافہ کسانوں کے لئے ریلیف دیکھیں پی ٹی ایم نے چھوڑا تو سونہ یوریا کی بوری دو ہزار بانوے روپے کی تھی پی ٹی ایم سونہ یوریا کی قیمت تین ہزار چار سو آٹھ پر چھوڑ کر جا رہی ہے 49 فیصد کا اضافہ سریعہ جو تھا جو پی ٹی ایم نے حکومت چھوڑی تو دو لاکھ سولہ ہزار روپے ٹن تھا پی ٹی ایم دو لاکھ پینسٹ ہزار فی ٹن پر چھوڑ کر جا رہی ہے اٹھارہ فیصد اضافہ پی ٹی ایم نے حکومت چھوڑی تو سمٹ کا پچاس کلو کا دھیلہ آٹھ سو ستر روپے کا تھا پی ٹی ایم گیارہ سو چالیس روپے پر چھوڑ کر جا رہی ہے آپ نے سنا چار سو ستر روپے کا تھا جو پی ٹی ایم گیارہ سو چالیس روپے کا چھوڑ کر جا رہی ہے کہاں تک سنوں گے اور کہاں تک سناؤں یعنی رقم جو ہے وہ اس طرح نہیں بڑی کہ میں اس کو کوئی عدد بتاؤں یہ پانچ سال کا ڈبل فیکٹر لگاؤں یا تین فیکٹر لگاؤں یا فور فیکٹر لگاؤں آپ سمجھ لیں کہ تقریباً ڈیڑھ سو فیصد کا اضافہ دو سو فیصد کا اضافہ دو سو پچاس فیصد کا اضافہ جس طرح سیمنٹس کے اندر جو ہے آٹھ آٹھ سو نو نو سو کے منافع ان کو ملا کرتے ہیں اس طرح سے مہنگائی اس شرع سے بڑی ہے اور آپ یقین رکھیں کہ جتنی بھی خردنی یعنی کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ تقریباً ایکچو جو کور انفلیشن ریٹ کے مطابق کہ فورڈ انفلیشن آپ سمجھ لیں وہ ساٹھ فیصد کے قریب قریب رہی یعنی اتنے اضافہ کہ لوگ برائیلر مرگی کو بھی ترس گئے دیسی مرگی کی کیا بات کریں دیسی ہنڈوں کی کیا بات کریں دیسی کھانوں کی کیا بات کریں لوگوں کے موں سے انہوں نے نوالے کھینچ دیئے اور یہ عرصہ کیا بنتا ہے ایک کمپیریزن آپ کے لئے کے دیا جا رہا ہے ایک چار سال کی حکومت ہے جو اپنے ٹینور میں یہ کہتی تھی کہ پچھلوں کی کرپشن کی وجہ سے ہم اتنا آپ کو مہنگائی کا اضافہ دے کر جا رہے ہیں لیکن جو مہنگائی کم کرنے آ رہے تھے انہوں نے اچانت سے ایک ڈیٹھ سو روپے کی چیز جو ہے وہ پانچ سو کی جب دینا شروع کر دی اور آپ کے نان کے ساتھ انہوں نے کیا روڈی کے ساتھ کیا کیا تو اس سے زیادہ آج میں یوم تشکر نہ مناؤ تو کیا کرو کہ وہ لوگ تو چلے گئے آپ دیکھیں گے آگے کیا ہوگا دیکھیں یہ لوگ جو نعرہ لے کر آئے تھے کہ محیشت کو بچائیں گے ان لوگوں نے آپ کی ساتھ کیا کیا اور یہ موازنہ اپنے سامنے رکھیں اور اس موازنے کے ساتھ ان کو بتائیے گا کہ اس حکومت کو جس کا پاس تقریباً جتنا ساڑھے تین سال تین سال یا چار سال کی قریب تھا آپ نے ایک سال میں رگڑا نکال کے رکھ دیا آپ کی بڑی مہربانی آپ سے اب ہمارے سرساق روٹ کیا اب روٹے کو کبھی منانا نہیں اور اگر یہ مان گیا تو پھر آپ کا رہے گا کچھ نہیں یہ آپ کے سامنے موازنہ آگئے اور اس موازنے کے بعد آپ روئیں وہ جو مریم اورنگ زیب کہتی ہوتی تھی آپ میرا خان میں مریم اورنگ زیب جب دوبارہ آئے گی تو اس کو عوام یہ کہیں گی کہ ہم روئیں گے پٹیں گے پٹیں گے یا روئیں گے پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا تھا آپ کو پاکستان سارے کو میں مبارک کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ پھر انہی کو لانا ہے تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو کبھی نہیں ہوگا